اب میں مہترمہ پروفیسر شہناز نبی صاحبہ سے موضبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا مخالہ داخ کی شاعری میں عشقیہ اناثر پیش فرمائیں میرے مضمون کا یہاں مقالے گوڈوان ہے داخ کی شاعری کے عشقیہ اناثر لیکن میں نے مثالیں زیادہ تر غزلوں سے ہی دی ہیں میکسیمم اشار جو ہیں وہ غزلوں سے ہی ہیں اور پاکی کو چھوڑ دیا ہے پرچہ شروع کرتی ہوں اسے داخ کی خوش نصیبی کہیے یا بدنصیبی کہ اردو عدب میں داخ کی شاعری سے زیادہ ان کی حیات موشکہ کے چرچے رہے اپنے متعلق اس طرح کی غلط فہمیوں کو ہوا دینے میں خود داخ کا ہاتھ تھا کلکتہ کی ڈیرہ دار توایف منی بھائی ہجاب کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد داخ نے اپنی معشوق کی ایسی تعریفیں کی اور ہجر و وسال کے ایسے ایسے قصے بنائے کہ ان کے دواوین میں موجود عشق کے وہ اناثر نظر انداز ہو گئے جو اردو غزل کی برسوں پرانی روایت کے سہرے داخ کی شاعری کا حصہ بنے تھے ایسا نہیں ہے کہ داخ دودھ کے دھولے تھے اور ان کے معاشقے نہیں چلے تاہم قلعہ مولنہ میں پرورش پانے کی وجہ سے وہ جس ایش و نشات کا حصہ بنے اس کی پرچھائی تعدم میں آخر ان کے ساتھ چلتی رہی اکثر ناقدوں نے داخ کی شاعری کو مجازی کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ہے بلکہ کچھ نے تو ان کی ذاتی زندگی اور شخصیت کو ہی موضوع بحث بنایا اور شاعری کو کم نیاز فضہ پوری داخ کے متعلق فرماتے ہیں داخ جس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے وہ تمام دوسرے شاعروں سے مختلف تھا اب تک کسی نواب خاندان کے کسی بچہ کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تھی کہ وہ قلعہ مولنہ میں پرورش پا سکے لیکن داخ کے لیے فخر بھی مقصوم ہو چکا تھا اور وہ بہت کمسری میں ہی قلعہ مولنہ کی اس فضاء میں پہنچ گئے تھے جہاں انسان قبل از وقت جوان اور جوانی سے پورا فائدہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے داخ کا فن مشمولہ نگار داخ نمبر ڈاکٹر خلی کنجم نے بھی داخ کی رنگین مزاجی کو خصوصی اہمیت دی ہے کہتے ہیں داخ ایک جاگردار کے لڑکے تھے والدہ کی وجہ سے ان کا بچپن عیش و عشت میں گزرا تیرہ سال کے ہوئے تو والدہ کے ساتھ لال قلعے میں چلے گئے تقریبہ دس گیارہ سال قلعے میں رہے داخ کی زندگی کا بہترین وقت لال قلعے میں گزرا یہیں ان کی جنسی خواہشیں جاگیں اور یہیں خواہشوں کی آسودگی کا سامان بھی فراہم ہوا داخ کے مخصوص انداز کی شائری نے ان کے ہم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا اور بہت سی لڑکیوں کے دل میں وہ ارمان بن کر رہے ہوں گے داخ کی شخصیت و صیرت مشمولہ داخ دہلوی اس میں شک نہیں کہ داخ کی پردائی پروریش و پرداخت ایسے محول میں ہوئی تھی جہاں زندگی رنگہ رنگیوں سے بھری تھی لیکن لال قلعے میں اس وقت تک ایسے اہل کمال موجود تھے جن کی شخصیتوں کے اثرات داخ کے زہر و دل نے اپنے طور پر قبول کی ہوں گے زوق کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد داخ کی طبیعت کا رنگ کچھ نہ کچھ ضرور بدلا ہوگا داخ کے یہاں عشق کے متنوے اناثر اس بات کا ثبوت ہے کہ داخ نے روایت قداما نہیں چھوڑا تھا بلا شبہ یہ دور مغلے خاندان کا دور آخر تھا غالب اور زوق جیسے قداور شورا کی موجودگی بھی اردو شائری میں سستے عشقیہ جذبات کی ورود کو روک نہ پائی تھی بقول علم السرور غالب کے زمانہ کی اردو شائری دربار کے تعلق کی وجہ سے لفظوں کے تلسم اور سستے عشقیہ جذبات میں محدود ہوتی جا رہی تھی لکنو اسکول کی نقوش بن چکے تھے زبان کو آراستہ کرنے کا جنون شروع ہو چکا تھا تصویف ایک روایت رہ گیا تھا عشق زندگی کے ایک گہرے اور شدید تخلیقی جذبے سے سمٹ کر جنسی لذتیت کی طرف مائل ہو رہا تھا غالب کی عظمت مشبولہ ڈک دے غالب انکوٹ تہام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غالب کے بعد کے اردو شائری ابتظال کا شکار ہو گئی تھی معنیٰ کے داکھ کی شائری ایک ایسے محول میں پروان چڑھی جب چاروں طرف انتشار کا عالم تھا زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نظریں چورا کر آسودگی کی راہیں تلاش کی جا رہی تھی ظاہری شان و شاکت پر جان دینے والے ریاست اور سیاست کے کھوکلے پن سے واقف ہونے کے باوجود انجان بنے بیٹھے تھے زندگی سے عیش و نشات کی بچی کچھ ہی رمک نچوڑ لینے والوں میں مرزا داغ بھی تھے قلعہ مولا سے تعلق نے داغ کے یہاں ایک طرح کی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی وہ غالب کی طرح اپنی آلی نظبی پہ بھلے ہی فخر نہ کر سکتے ہوں تہم اس بات کا حساس کہیں نہ کہیں موجود تھا کہ اہلِ دہلی ہونے کے ناتے وہ نہ صرف اپنی زبان دانی پر فخر کر سکتے ہیں بلکہ مزامین کی ندرت پر بھی اترانے کا حق رکھتے ہیں پھر زوق کی شاگردی ان کی خود اعتمادی کی ایک بہت بڑی وجہ تھی گلزارِ داغ سے اشار ملاحظہ ہوں بعد استادِ زوق کے کیا کیا شہرت افضاء کلام داغ ہوا تیری آتش بیانی داغ روشن ہے زمانے پر پگل جاتا ہے مثل شمع دل ہر ایک سخندہ کا خط میں شوکی الفاظ اور تلاش مضبوع ہے تو یوں داغ سخنور ہے سخنور پورا درج بالہ اشار میں داغ ایک طرف زوق کے بعد اپنی استادی کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ گمان بھی ہے کہ شوکی الفاظ اور نئے مزامین لانے میں ان کا جواب نہیں اردو کا تقریبا ہر شاعر اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس سے بڑا شاعر اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا اسے بار بار دنیا کو اپنی شاعر میرے لئے نہیں ہے اردو کا تقریبا ہر شاعر اس خوش فہمی میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس سے بڑا شاعر اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا اسے بار بار دنیا کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس دلانا پڑتا ہے اور اپنے معصوین پر دھونس جمانے کے لیے خود ستائی سے کام لینا پڑتا ہے جہاں تک داغ کا سوال ہے شوق یہ الفاظ تو خیر اپنی جگہ لیکن نئے مضامین تلاش کر لانے میں بھی داغ کسی سے کم نہ تھے ایسے میں ان کی شائری کے بارے میں یہ تصور دینا کہ داغ نے ایک محدود محول میں ایک مخصوص طرز کی شائری کی ہے تو یہ سراسر نائنصافی ہوگی داغ کی شائری پر بات کرنے سے پہلے امون ناقضین قلعہ مولا سے ان کے تعلق ان کی پروریش پرداخ اور عیش اشرت کی زندگی کو نشانہ بناتے ہیں گزرشتہ صفات میں نیاز فتہ پوری اور خلی کنجم کی رائیں درد کی جا چکی ہیں مزید رائیں کچھ اس طرح ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں میں نے کم کیا ہے اس کو پروفیسر زہیر احمد صدیقی کہتے ہیں قلعہ مولا کی پروریش نے رنگینیوں اور عیش اشرت سے آشنا کیا غالیبو مومن کی فکر کی روایت کو تو نہ اپنا سکے البتہ ان کے جمالیاتی احساس کو اپنی زندگی اور شائری کا حصہ بنا لیا پروفیسر نسار احمد فاروقی کہتے ہیں بچپن کا وہ زمانہ جس میں پورے مستقبل کا خاکہ تیار ہوتا ہے انہوں نے قلعہ کے محول میں گزارا اقتدار برائے نام رہ گیا تھا بادشاہ خود کٹرہ نیل کے مہاجنوں سے ادھار لے کر کام چلاتا تھا پھر بھی وہاں ایسا محول تھا جس میں عیش پسندی لذت کوشی اور زندگی سے لطف اندھوزی کا رجحان پرورش پاتا تھا اس چھیل چھبیلے ماحول میں داغ نے ہوش سمالا انکوٹ چکبس نے تو حدی کر دی آپ فرماتے ہیں جو عالی درجہ کے اردو شائر ہیں انہوں نے حسن کو محض بازاری حسن نہیں سمجھا اور عشق کو محض جذبہ حیوانی نہیں خیال کیا ہے برقس اس کے داغ کا معشق ہمیشہ بازاری معشق ہے اور داغ کے نزدیک عشق نفس پرستی کا دوسرا نام ہے اس صورت میں داغ کی شائری کو عشقانہ کہنا زیبہ نہیں ہے کیونکہ داغ نے کیونکہ داغ حسن و عشق کے عالی مفہوم سے بے خبر تھے داغ کی شائری ایاشانہ شائری ہے مزامیلی چکبس تنکوٹ غرہ زر چھوٹے بڑے ناقیتے داغ کی شائری پر قلعہ مولا کے حسرات ڈھوننے کی پوری کوشش کی اور ان کے عشقانہ مزاج کے پیش نظر انہیں ایک ایسا شائر ثابت کرنا چاہ جسے فسکو فجور میں زیادہ دلچسپی دی اور اس کے حقیقی میں کم لیکن غور کیا جائے تو داغ کیا ایسے اشار مل جاتے ہیں جن میں تصور عشق فاسقانہ نہیں بلکہ متصوفانہ ہے علماء کہتے ہیں کہ تصوف کی بنیادی قرآن حکیم اور سنتی رسول پر قائم ہیں اگر کوئی ان باتوں کو نہیں سمجھتا تو تصوف کے مسائل وہ مباحث کو بھی نہیں سمجھ سکتا تاہم صوفیانہ طرز زندگی کا تصور دوسرے مذہب میں بھی پایا جاتا ہے اس تصور نے مغرب و مشک دونوں میں اپنا چلوا دکھایا سید وحید الدین کہتے ہیں انہیں کوٹ شورہ اسلام کی نغمہ سرائی کی گون جیران کی جغرافیائی سرحدوں تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے سارے آفاق کو مصور کر دیا ان کی شائری کے اشارات رموز نہ صرف ان زبانوں کے لیے قابل قبول قرار پائے جو فارسی سے نزبت رکھتی تھی بلکہ مغرب بھی ان سے معلوس ہوتا گیا انکوت ظاہر ایسے میں ہمارا ہندوستانی شائر داغ ان اثرات سے بینیاز کیسے رہ سکتا تھا جس کو تصوف کی روایت ہند ایرانی تہذیب کی آمیزش کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو داغ کی زندگی چاہے کتنی ایاشانہ کیوں نہ رہی ہو لیکن ان کی پوری شائری کو ایاشانہ کہہ کر مسترد کر دینا عدوی بدیانتی ہوگی اردو شائری میں فارسی کی طفیل گلو بلبل شراب و ساقی شمع و پروانہ جیسے رموز داخل ہوئے جو ہماری رنگوو کی دنیا سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں اور پھر اس سے گزر بھی جاتے ہیں یہ ہماری روز برہ کی زندگی اور اس زندگی کی بے سباتی سے ہمارا تعرف کراتے ہوئے عالم غیب کی طرف ہماری توجہ کو مبزول کر دینے کا کام بھی کرتے ہیں فارسی شائری سے اردو شائری میں منتقل ہونے والے موضوعات مثلا انسانی اقتدار و حشمت کی ناپائداری انسانی زندگی اور اس کی عرضوں کی پامالی انسانیت کی اہمیت گناہوں پر پشیمانی اور قطالب پر بھروسہ وغیرہ نے اردو کے دامن کو مطالب کے گنجھینے سے آباد کر دیا تصوف ایسے تقوی سے بھی انحراف کرتا ہے جس کو تکبر اور نفاق نے بدصورت اور بدہیت کر دیا متصوفانہ شائری میں ان تمام باتوں کا ذکر کسی نہ کسی طور پر ملتا ہے یہ شائری انسانی زندگی کی تقریباً ہر سطح کو مس کرتی ہے متصوفانہ شائری کے ایک بڑا حصہ عشق سے عبارت ہے عشق ایک جنون ہے افلاتون کے نزدیک عشق جنون ہے لیکن سب سے بڑی نعمت ہے اس ظن میں ڈاکٹر برزا صفدر علی بیک فرماتے ہیں کہ یونان قدیم کے مفکرین نے محبت کو ایک عرفہ و عالی مقدس اور پاک جذبہ قرار دیا ہے افلاتون نے اس کو عزدی جنون سے دعبیر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ محبت جنون ہے لیکن یہ جنون سب سے بڑی نعمت ہے ایک عطیہ الہی ہے بلکہ محبت خود خدا ہے وہ خود عظیم ہے اور انسانوں کے لئے عظیم ترین فوائد کا منبع ہے افلاتون محبت کو عالی اخلاق کا سچشمہ مانتا ہے فلاتنوس کے نزدیک خالص محبت صرف حسن کی متلاشی ہوتی ہے کہ حسن ہمیشہ ایک پرلطف عذیت سے دوچار کرتا ہے وہ حسد و عرضو کا باعث بنتا ہے اس محبت کو جنم دیتا ہے حسن عبارت ہے ایک پرسرور کپکپی اور تھر تھرات سے فلاتنوس نے محبت کو کسی حد تک مادی اور بڑی حد تک روحانی مانا ہے الغزالی کے نزدیک محبت کی کئی قسمیں ہیں ویسے محبت ہر عیدبار سے حسن و جمال سے وابستہ ہے الغزالی کے مطابق ادرا کے جمال ہی این لذت کا باعث ہے اور لذت بزات خود محبوب ہے حسن و جمال میں وہ نیک آدات کو بھی شمار کرتا ہے داغ کی شاعری میں عشقیہ ناصر کی تلاش ہمیں اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے کہ داغ عشق کو ایک فلسفی کی طرح سمجھنے کی کوشش میں ہیں عشق کے متعلق وہ اپنے دل سے بھی بات کرنے میں کتراتے ہیں ان کا شیر ہے فکر ہے سوچ ہے تشویش ہے کیا کیا کچھ ہے فکر ہے سوچ ہے تشویش ہے کیا کیا کچھ ہے دل سے بھی عشق کے اسرار کہوں یا نہ کہوں عشق کیا جرم ہے انسان کے لیے اے وائز اس گناہ کی بھی مقافات ہوا کرتی ہے دکنی شاعر بحری کیا عشق کو سمجھنے کی یہی کوشش ملتی ہے یوں عشق برا ہے یا بھلا ہے یوں دیو ہے بھوت یا بھلا ہے یا مجھ میں نوا ہوا ہے پیدا یا جگ میں اولتے ہیں حویدہ چودوی صدی اسوی کے فارسی شاعر وہ صوفی شمس الدین حافظ شیرازی کی عشقیہ شاعری محضس لیہ و المائے ظاہری کی تنقید کا نشانہ بنی کہ ان کی شاعری کے اہم موضوعات شراب و ساقی تھے حافظ کا شعور یہ کہتا تھا کہ اپنے تقویٰ پر غرور کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی کی محبت میں رسوہ ہو جائے یا میرا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ داکھ کو صوفی شاعر قرار دیا جائے یا انہیں حافظ کا ہمپلہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے لیکن صوفیوں کی یہاں محبت کا جو سرور و قیف ہے داکھ کی شاعری اس سے مبرہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ داکھ کی پورتائی اس زندگی کو اہمیت دینے کے چکر میں اس بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ داکھ روایتوں سے جڑے تھے داکھ کے نزدیک عشق کی کیا اہمیتی ذرا سنیے بے عشق تو جینا مجھے دنبر بھی نہ ہوتا بے عشق تو جینا مجھے دنبر بھی نہ ہوتا سودا جو نہ ہوتا تو میرا سر بھی نہ ہوتا اس بے خودی کے عالم میں خود کو پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہم اس کی بز میں کھوئے گئے تھے رقیبوں نے ہمیں پایا نہ پایا داکھ کے یہاں دنیا کی بے ثباتی کا احساس منفی رجھان نہیں پیدا کرتا وہ قسمت کے بھی قائل نہیں جب وہ اپنی کوششوں میں ہار جاتے ہیں تو پوری ڈھٹائی سے کہتے ہیں ہم کسی کام میں تقدیر کے قائل ہی نہ تھے ہم کسی کام میں تقدیر کے قائل ہی نہ تھے کچھ نہ بنائی تو کہتے ہیں مقدر اپنا داغ محبوب کی رضا کو اپنی رضا مانتے ہیں داغ محبوب کی رضا کو اپنی رضا مانتے ہیں ان کی ہے صبر و شکر کا احساس چلوا گر ہے وہ شکوہ کرنے سے بھی خود کو باز رکھتے ہیں بلکہ امتحان دینے کو ہمیں وقت تیار رہتے ہیں نہ آکھوں کا اجارہ ہے نہ دل کا زور ہے ان پر وہ خود مختار ہیں ٹھہرے کہیں دنبر کہیں برسو وہ امتحان تو کرے وہ امتحان کرے تو صحیح سوز عشق کا اے داغ داغ دل سے زیادہ سند نہیں لیکن کبھی کبھی داغ شکایت پر آمادہ ہو جاتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ بلبلہ اٹھتے ہیں اپنے حصے کی بچا لیتے ہیں دینے والے اپنے حصے کی بچا لیتے ہیں دینے والے نہ بھرا ساکیے کمزرف نے ساغر پورا اپنے حصے کی بچا لیتے ہیں دینے والے نہ بھرا ساکیے کمزرف نے ساغر پورا میں شوق میں بے خود ہوں وہ غیر سے کہتے ہیں کر دیتی ہے انسان کو بدمست شراب ایسا کر دیتی ہے انسان کو بدمست شراب ایسا داغ شباب کی حقیقت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انقلاب زمانہ کے حقے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی لہذا شباب پر غرور کیسا تو نہ کر نخوت شباب بہت ہم نے دیکھے ہیں انقلاب بہت تو نہ کر نخوت شباب بہت ہم نے دیکھے ہیں انقلاب بہت اصل شہ تو محبت ہے یہ نور اللہ نور ہے لیکن یہ نازک رشتہ ہے جو زیادہ کھیچنے پر ٹوٹ سکتا ہے نازک کے بہت رشتہ علفت نہ ٹوٹ جائے نازک کے بہت رشتہ علفت نہ ٹوٹ جائے اتنا نہ اپنے آپ کو اے مہ جمال کھینچ اتنا نہ اپنے آپ کو اے مہ جمال کھینچ داغ نے اردو شاعری میں اس کے تصور کو وسط بخشی ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آتش دل ہی غنیمت ہے شب فرقت میں آتش دل ہی غنیمت ہے شب فرقت میں گرم رہتا ہے اسی آگ سے پہلو اپنا دوسری طرف اپنے تب بدگمہ کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ شب کو جو تم نہ آئے تو پہنچی کہاں کہاں شب کو جو تم نہ آئے تو پہنچی کہاں 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 کہ اب تب بدگمہ کو ہمارے عبور تھا کبھی محبوب کو پانے کے لیے رسوائی کا سہارا لیتے ہیں وہ رسوائی سے در جائے تو اچھا وہ رسوائی سے در جائے تو اچھا برائی کام کر جائے تو اچھا غرص داہ کسی بھی طرح محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ سیدھے سیدھے ہاتھ نہیں آتا تو داہ دوسرے ہتھکنڈے اپنانا چاہتے ہیں اس معاملے میں وہ گناہ و ثواب کا درمیانی فاصلہ مٹا دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ گناہ بھی مذہب کا لازمی جزو ہے علماء کہتے ہیں کہ گناہ بھی مذہب کا لازمی جزو ہے اور گناہ کا شعور دراصل مذہبی نوعیت کا شعور ہے سید وحید الدین کہتے ہیں گناہ اور تقدس دونوں ایک ہی دنیا کے اجزاء ہیں گناہ اور تقدس دونوں ایک ہی دنیا کے اجزاء ہیں اور تاریخ میں شعور گناہ تقدس کا بھی ایک جزو رہا ہے گناہگار کا قربت الہی سے سرفراز ہونا کوئی عجوبہ نہیں یہاں تک کہ بعض صوفیہ بھی دوزخ کو اسمائے جلالی کا مظہر قرار دیتے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آدمی میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی اس کی اختیار اور ذمہ داری کی زامن ہے اور وہی اس کا طرح امتیاز ہے انکوٹ داغ کہتے ہیں کبھی تو صلح بھی ہو جائے زہد و مستی میں الہی شیخ بھی مہخار ہو مغاں کی طرح داغ نے زندگی کی حقیقتوں کو بڑی سادگی سے بیان کیا ہے بس دو چار پیلگراف ہو رہے ہیں داغ نے زندگی سے یہ سے تو میرا کوٹا 33% سے بھی کم ہے داغ نے زندگی کی حقیقتوں کو بڑی سادگی سے بیان کیا ہے ایک طرف ان کی شوق کو سرمستی ہے تو دوسری طرف ان کی نیک خوئی اور سادگی ایک طرف ان کی شوقی و سرمستی ہے تو دوسری طرف ان کی نیک خوئی اور سادگی وہ خود پرستی کو سخت ناپسند کرتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے گر فرشتہ وشوہ کوئی تو کیا آدمیت چاہیے انسان میں وہ محتصب پر چوٹ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا دل پتھر کا ہے محتصب پتھر ہے تیرا دل تیرے کس کام کا محتصب پتھر ہے تیرا دل تیرے کس کام کا ڈال دے اس کو کسی میخانے کی بنیاد میں ڈال دے اس کو کسی میخانے کی بنیاد میں زاہد کو اس لیے تانہ دیتے ہیں کہ وہ نشے سے واقف نہیں لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت تُو نے پی ہی نہیں داہ کے لیے زندگی کھل کھیلنے کے لیے تھی تمام عمر انہوں نے عشق سے ربط رکھا اس کے باوجود انہیں یہ دنیا تنگ نظر آئی دنیا سرائے تنگ ہے محشر ہے جائے تنگ دنیا سرائے تنگ ہے محشر ہے جائے تنگ عاشق کہاں نکال سکے دل کی آرزو داک کی شائری میں اس کے حقیقیتہ اس کے مجازی ایک عجیب سرگشتگی کا عالم ہے وہ محبوب سے روٹتے منتے ملتے بچھڑتے رہتے ہیں کبھی تانو تشنی سے کام لیتے ہیں کبھی کریاؤزاری سے کبھی فریاد سے کبھی دھمکی سے کبھی ہیلے بہانے سے غرظم داک کی حیات معاشقہ جانے بغیر بھی ان کی زندگی میں عشقی رنگرنگ کیفیات سے واقف ہو سکتے ہیں داک کی زندگی میں اگر منی بھائی ہجاب نہ ہوتی تو شاید مصنوی فریادے داک نہ ہوتی لیکن داک کی پوری شائری میں عشقیہ ناصر کی جو فرابانی ہے وہ صرف محروقوں کی محربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے آخری ہے یہ اچھا جی جی ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں کہ دوسروں کو وقت ہم نہ لے لیں آخری پراغرہ پر آج پڑھئی ہے داک کی شائری میں یہ آخری ہی ہے آخری پراغرہ نہیں ہے آخری پیج ہے داک کی شائری میں اس کے حقیقیتہ اس کے مجازی ایک عجیب سرگشتگی کا عالم ہے وہ محبوب سے روٹتے منتے ملتے بچھڑتے رہتے ہیں کبھی تانو تشنی سے کام لیتے ہیں کبھی گریہ اوزاری سے کبھی فریاد سے کبھی دھمکی سے کبھی ہیلے بہانے سے غرض ہم داک کی حیات موش کا جانے بغیر بھی ان کی زندگی میں عشقی رنگا رنگ کیفیات سے واقف ہو سکتے ہیں داک کی زندگی میں اگر منی بھائی ہجاب نہ ہوتی تو شاید مصطبی فریاد داک نہ ہوتی لیکن داک کی پوری شائری میں عشقیہ ناصر کی جو فراوانی ہیں وہ صرف محرخوں کی مہربانیوں کا نتیجہ تو نہیں دا جب اٹھارہ سے اکاسی میں منی بھائی ہجاب سے ملتے ہیں تو ان کی عمر پچاس سے تجاوز کر چکی تھی ان کی جوشیلی محبت چھتے سال کی عمر تک قائم رہتی ہے یہ چوتر جب تک وہ جیئے جب تک کہ موت ان کی پلکوں کو چھو نہیں لیتی ذاتی تعلقات میں درار آنے سے محبت میں خٹاس پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس محبت کا کیا جو بہر زخار ہے گرچے بہر عشق ایک زخار ہے ڈوبنے والے کا بیڑا پار ہے گرچے بہر عشق ایک زخار ہے ڈوبنے والے کا بیڑا پار ہے حق تعالیٰ کی بڑی سرکار ہے عشق اس سرکار کا مختار ہے اکثر ناقدوں نے داق کی شاعری میں اس کے جذبات کی پیشکش پر سوالیاں نشان لگایا ہے پچھلے صفات میں اقتباسات پیش کیے گئے ہیں جن سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو ناقد ان داق کی نجی زندگی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے ان کی شاعری کا تجزیہ اسی روشنی میں کیا ہے داق نے اگر مجازی عشق کا اظہار بے محابہ کیا تو کونسا گناہ عظیم کر دیا ہے اس ذرن میں ڈاکٹر بولیس صدیقی نے بہت خوب کہا ہے کہ داق کا قصور اگر ہے تو صرف اتنا کہ انہوں نے اس حقیقت کو ذرا بے جھجک ہو کر بیان کر دیا بلکہ اس اعتبار سے بھی وہ غزل کے ان باکمال استادوں سے زیادہ قابل احترام ہیں جنہوں نے اسے چھپانے کے لیے عمرت پرستی کا سچا یا جھوٹا پردہ ڈالا ہے جو یقیناً داق کی صاف گوئی سے زیادہ مکروح اور نفسیاتی اعتبار سے ایک مریض ذہنیت کا ترجمان ہے جو داق کے بڑھاپے والے عشق پر ٹھٹولی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ داق بلاخر ایک انسان تھے جو داق کے بڑھاپے والے عشق پر ٹھٹولی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ داق بلاخر ایک انسان تھے صوفیوں کی نظر میں ایسے آدمی کی کوئی قیمت نہیں جس کا دل محبت سے خالی ہے جرمن شاعر گیٹے نے حافظ کی اس نظریے سے فیض اٹھایا تھا کہ عمر محبت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں شباب اور پیری کے دور سے گزر کر بھی وہ اس سے نہیں گزرتے کہ ان کے لیے شباب ایک وقتی کیفیت نہیں بلکہ ایسا حال ہے جس کو ماضی چھو نہیں سکتا پیری کے دور سے گزر کر بھی وہ ان سے نہیں گزرتے کہ ان کے لیے شباب ایک وقتی کیفیت نہیں بلکہ ایسا حال ہے جس کو ماضی چھو نہیں سکتا حافظ اور گیٹے کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے سید وحید الدین کہتے ہیں کہ حافظ اور گیٹے کسی لمحے میں عبدیت کو اپنی گرفت میں لاتے ہیں اور لمحہ تو گزر جاتا ہے لیکن لمحہ جس حقیقت کا کاشف ہوتا ہے وہ حقیقت تو قائم رہتی ہے گیٹے نے اپنے محبوب کو زلیخہ کا نام دیا ہے زلیخہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر حسن جاتا رہتا ہے تو اس کا غم نہ کر کیونکہ تجربہ حسن خود ایسی حقیقت کا کاشف ہوتا ہے جو گزرتی نہیں گیٹے کے نزدیک ہر گزرنے والی فانی چیز ایک رمز ہے جو اپنے سے ماورہ حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے انکوٹ ہو سکتا ہے کہ داق کی شائری میں ہمیں صوفیانہ تصورات کی وہ گہرائی اور گیرائی نظر نہ آسکے جو متصوفانہ شائری کا خاصہ ہے تاہم داق کے دوائن میں ایسے اشار ضرور اپنی جھلک دکھاتے ہیں جو عشق کے وسیع تر مفہوم سے علاقہ رکھتے ہیں قیامت کب اس قد کی ثانی نہیں ہے جوانی 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 نہیں ہے داق کی شائری پر طبیل اترازات کے باوجود ناکدین ان کی زبان دانی سے انکار نہیں کر سکے ہیں نیاز فتہ پوری نے تو داق کیا یاشی کو بھی اکفن کے طور پر تسلیم کیا ہے زبان کے متعلق کہتے ہیں کہ جسد تک زبان کی صفائی و بیان کی سلاست محورات کی برجستگی اور بے تکلفانہ اظہار خیال کا تعلق ہے بہت کم شائر ایسے ہیں جو داق کے مقابلہ میں پیش کیے جا سکیں اور یہ داق کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ عدب اردو کا کوئی مورخ اس کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا انکوٹ الگرز داق جیسی شخصیت اردو شائری میں خال خال نظر آتی ہے غزل ہو یا مصنبی حمد ہو یا نات قطع ہو یا ربائی سلام ہو یا قصیدہ ہر سنب میں ان کی صدا بہر شخصیت جلوہ گر رہتی ہے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایاشی کی کھلے آم کہا ایک دلبر ہو بغل میں ایک دلبر سامنے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ایاشی کی کھلے آم کہا ایک دلبر ہو بغل میں ایک دلبر سامنے اور پھر وہی جناب فرماتے ہیں حجر کی یہ رات کیسی رات ہے حجر کی یہ رات کیسی رات ہے ایک میں ہوں یا خدا کی ذات ہے یہ سیما باسا طبیعت اردو کے کتنے شائروں کو ملی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ